ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پر ایک آدمی پہاڑ پر پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا اس کو اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوا نہیں تھا پورا دن وہ کام کرتا محنت کرتا دن کے اینڈ میں جو تھوڑا بات پیسہ ملتا وہ جا کر کے اپنے پریوار کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتا اور چین سے سو جاتا تو ایک دن روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں چلتے چلتے اس کے مند میں ایک خیال آیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ صبح سے شام تھا میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں اور اینڈ میں میرے کو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جس میں مشکل سے میرا اور میرے پریوار کا گزارہ ہو پاتا ہے کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسی شکتی مل جائے کہ جو بھی میں چاہتا ہوں وہ سچ ہو جائے وہ اپنے گھر پر گیا اس نے کھانا کھایا لیکن اس کا دھیان کھانے کی طرف نہیں تھا اس کے دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا اس کے بعد میں وہ یہی سوچتے سوچتے سو گیا پھر نیند آنے کے کچھ دیر بعد اس کو ایک سپنہ آیا سپنے میں اس نے دیکھا کہ روز کی طرح وہ اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا رستے میں اس نے بہت ہی بڑا گھر دیکھا اور اس کے مند میں آیا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا اور اس کے سوچتے ہی وہ اس گھر کا مالک بن گیا زیادہ دین نہیں ٹک پائی کیونکہ اس کو ایک دم سے ایک شور سنائی دیا اس نے اپنے گھر کے باہر دیکھا کہ ایک بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے جس میں بیچ و بیچ ایک پولیٹیشن ہے جو ایسے سے ہاتھ ہلا رہا ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب اس کے نام کے نارے لگا رہے تھے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے تھے سب اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے تب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اس کے آگے اور پھر اس کے اندر سے ایک حیال اٹھا کہ کاش میں یہ پولیٹیشن ہوتا اور میرے پاس بھی اتنی ہی پاور ہوتی جتنے کی اس کے پاس میں ہے بس اس کا اتنا سا سوچنے کی دیر تھی وہ وہ پولیٹیشن بن گیا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اس کے آس پاس میں ہزاروں لوگ کی بھیڑ تھی اور سب اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے تڑپ رہے تھے لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی دھوپ بہت ہی تیز تھی اور اس پولیٹیشن کو عادت نہیں تھی اتنی گرمی میں رہنے کی تو اس دھوپ کی وجہ سے اس کو چکر آگئے اور وہ بہو شو کر کے گر گیا پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ پولیٹیشن سب سے طاقتور نہیں ہے یہ جو سورج ہے یہ سب سے طاقتور ہے اور اس کے مند میں آیا کہ کاش میں یہ سورج بن جاؤ تو میرے آگے کوئی نہیں ٹک پائے گا اور اس کا اتنا سا سوچنے کی دیر تھی اور وہ سورج بن گیا اور وہ خوشی سے پاغل ہو گیا کیونکہ پوری دنیا کو وہی روشن کر رہا تھا اور پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو کہ اس کی روشنی کو روک سکے لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پائی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد آسمان میں کچھ کالے بادل آئے جنہوں نے کہ اس سورج کی روشنی کو روک دیا پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسا بھی کوئی ہے جس میں دم ہے اس کی روشنی کو روکنے کا اور اس کے من میں ایک حیال اٹھا کہ کاش میں وہ بادل بن جاؤ اور وہ بادل بن گیا اور آسمان میں اڑنے لگا اس کو ایسا لگا کہ میں آسمان میں اڑ رہا اور اب میں جہاں چاہے وہاں جا سکتا لیکن کچھ تیر بعد وہاں پر ایک بہت تیز ہوا کا جھوکا آیا جو کہ ان بادلوں کو اڑا کر کے لے گیا اب پھر اسے ہی سمجھ آیا کہ یہ جو بادل ہیں اور وہ ہوا بن گیا ہوا بننے کے بعد میں اس کو اپنے اندر ایک الگی ارجہ کا نبہ ہوا وہ چاہے تو آرام سے بہتا اور چاہے تو آندھی بن کر کے توفان بن کر کے جس کو بھی چاہے اڑا کر کے لے جاتا اس کو یہ وشواس ہونے ہی لگا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شکتی شالی میں ہوں لیکن تب ہی اس کے سامنے آیا ایک پہاڑ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن اس پہاڑ کو وہ اتنا سا بھی نہیں ہلا پایا تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ شکتی شالی ہے جس میں دم ہے اس ہوا کو روکنے کا پھر اس کے من میں آیا کہ کاش میں یہ پہاڑ ہوں تھا اور وہ پہاڑ بن گیا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی اس کو ایک جانی پہچانی سے آواز سنائی دی اور ساتھی ساتھ اس کو درد ہونے لگا جیسے کہ کوئی ہے جو اس کو توڑ رہا ہے اس کو مار رہا ہے تو درد سے وہ چیکنے لگا اور اس کے من میں آیا کہ کاش میں وہ بن جاؤ چونکہ اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہے لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی وہ رونے لگا چیکنے لگا چلانے لگا اس نے اپنی پوری جان لگا دی لیکن اس بار وہ نہیں بن پایا اس کا درد پڑتا ہی چلا جا رہا تھا اور درد کی وجہ سے ایک دم سے اس کی نیند کھلی اور سامنے شیشہ تھا اس نے شیشے میں دیکھا اور اس کو سمجھ آیا ہے کہ سپنے میں میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو میں بننا چاہتا تھا کیونکہ اصلیت میں میں وہ ہی ہوں